ہلو دوستو میں آگیا ہوں آپ کے بیچ میں پھر ایک نیو پروجیکٹ لے کر اور یمنا ایکسپریسوے پر میں ابھی جا رہا ہوں یہ دیکھئے ابھی میں نوڑا ایکسپریسوے پہ ہوں جو 18.5 کلومیٹر کا ایکسپریسوے ہے دوستو اس کے بعد میں جا رہا ہوں یہ ہنڈرڈ ایکر کی ٹاؤنشپ اور تقریباً 20.5 ایکر کا پروجیکٹ ہے اور نوڑا یمنا ایکسپریسوے کا سب سے لگزوری پروجیکٹ ہے اور فرس پروجیکٹ ہے جو ریڈی ٹو ڈیلیور ہے جس کا ڈیلیوری ہے ستمبر اکتوبر میں اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یمنا ایکسپریسوے دوستو اب میں انٹر کر رہا ہوں یمنا ایکسپریسوے پر جو نوڑا آگرہ کو کنیک کرتا ہے دیکھئے جو تقریباً 185 کلومیٹر کا پیچ ہے اور یہ ایکسپریسوے جے پی نے بنایا تھا اور جے پی کو اس کے بعد میں یمنا ایکسپریسوے پر پانچ ہزار ایکر کی ٹاؤنشپ ملی دی جہاں پر انڈیا کا فیمس فارمولا نمبر ون ٹریک ہے جہاں پر جس کی کار بھی ایک کروڑ کی آتی ہے تو دوستو اسے اگر پیچ کی اگر میں بات کروں یہ جو ایکسپریسوے ہے اس طریقے کا بنایا تھا کہ یہاں پر ایمرجنسی فلائٹ لینڈنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کا ٹرائل بھی ہوا تھا اسٹارٹنگ میں جب یہ بنا تھا تو دوستو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یمنا ایکسپریسوے اور میں آپ کو بیچ بیچ میں بتاتا رہا ہوں گا کہ آگے کیا ہے یہ دیکھئے میرے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں نوارڈا ایکسپریسوے پہ جیسے آپ چڑھتے تو گلگوٹیاز انسٹیوٹس وغیرہ ساری چیزیں یہاں پر ہیں یہ ایک ہب ہے جہاں جو ایجوکیشن ہب ہے جہاں پر جتنی بھی انیورسٹی ہے جیسے گلگوٹیاز انیورسٹی ہے پانچ سو ساٹھ اکڑ کی نوارڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے بیس اگڑ کی نوارڈا ڈینٹل یونیورسٹی ہے ساری یونیورسٹیز یہاں پر ہیں تو دوستو ابھی میں یمنا ایکسپریسوے پہ انٹر کر چکا ہوں جیسے آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں اور اسی روڈ پہ تقریباً نوارڈا ایکسپریسوے جیسے آپ چڑھیں گے یمنا ایکسپریسوے اسی روڈ پہ تقریباً چالیس سے 35-40 کلومیٹر کے بااد آپ کا جیور ایرپورٹ آیا تا ہے تو یہ یمنا ایکسپریسوے ہے اور اس میں ابھی آپ کو میں دکھاؤں گا لکھا ہوا ہے Welcome to یمنا ایکسپریسوے جیسے آپ یمنا ایکسپریسوے پہ انٹر کرتے ہیں تھوڑا سا آپ آگے آتے ہیں تو آپ کو لکھاو آئے گا Welcome to یمنا ایکسپریسوے دوستو یہ وہی ہے جہاں پر آپ کا نائٹ سفاری آ رہا ہے کیونکہ اس کا لینڈ اور بیرگیٹنگ وغیرہ بانڈری وغیرہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے آگے جیور ایرپورٹ آ رہا ہے اور میں آپ کو یہاں پر سوڑی سی سوسائیٹیز اور ٹاؤن شیپس وغیرہ کی بارے میں میں آپ کو بتا ہوں جتنی بھی موصلی ہیں یہاں پر ٹاؤن شیپس ہیں جیسے جی پی ہے آسوپر ٹیک کا آپ کنٹری ہے ایٹی ایس الیور ہے اور اجنارہ کی بھی پروجیکٹ ہیں گوھر یمنا سٹی دوستو پر پر ایکل کی آپ کے یمنا ایکسپریسوے پہ ہی ہے اب یہ دیکھیں دوستو اگر آپ بورڈ میں دیکھ رہے ہیں تو جی پی اسپورٹ سٹی آلیڈی لکھا ہے نائن کلومیٹر ساری جی پی اسپورٹ سٹی آلیڈی لکھا ہے نائن کلومیٹر تو میں آپ کو سب کی کچھ ایکسپلین کروں گا کہ کونسا کونسا پروجیکٹ ہے کونسا پروجیکٹ ہے ابھی ready to move ہے کونسا کیا پروجیکٹ ہے میرے آپ رائٹ ہینڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرے اگر آپ رائٹ ہینڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک پروجیکٹ آتا ہے نیمبوس کا جو سوسائٹی ہے چھوٹی زی جس میں تقریباً چارمائز تاؤوار ہیں یہ یہ نیمبوس کا پروجیکٹ ہے اور دوستو یہ سوسائیٹیز ہیں یہ پروڈیکٹس ہیں لیکن اس میں کلپس نہیں ہیں اور یہ ایک پروڈیکٹس ہے جو ارث کون کا پروڈیکٹس ہے جس کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا ارث کون نے اپنا سیل کیا تھا یہاں پر یہ ریڈی ٹو موف ٹاور ہے یہ یہاں پر اولیڈی اوپسنل ہے لوگ یہاں پر رہتے ہیں اور اس میں ایک پروڈیکٹس ہے جو بھی بنا نہیں ہے جو سوچ ہو گیا ہے پروڈیکٹس یہ امرپالی کا پروڈیکٹس آگیا ہے چھوٹا سا دو ٹاور بنائے تھے امرپالی نے یہ بھی اوپسنل ہے یہ دوستو یہ اگر میں اپنا ایکسپریسویں چھوٹے چھوٹے دو پرین پروڈیکٹس کی بات کروں امرپالی کی تو یہ اس ٹیم بنیتے دن دو ہزار تیرہ چودہ میں یہاں پر لوگو شفٹ ہو گئے تھے تو اس کے آگے بھی ہم چلتے ہیں ہم نے ایکسپریسویں میں آپ کو ابھی دکھاؤں گا پورا ہم نے ایکسپریسویں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ایکسپریسویں پر کیا کیا چیزیں آتی ہیں دوستو یہ ہم نے ایکسپریسویں 185 کلومیٹر کا پیچ ہے جو آپ کا نویڈا سے آگرہ کی طرف جا رہا ہے یہاں پر گوتم بودھ یونیورسٹی ہے جو پانسو گیارہ ایکڑ کی یونیورسٹی ہے نویڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے جو دس ایکڑ میں آتی ہے اور گلگوٹیا ڈینٹل یونیورسٹی ہے جو بیس ایکڑ میں آتی ہے فارمولا نمبر ون ٹریک ہے جو تقریباً نو سو ایکڑ کا ہے جو جے پی کے اندر آتا ہے جو پانچ ہزار ایکڑ کی ٹاؤنشپ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہاں پر کرکٹی سٹیڈیوم ہے جو آنے والے ٹیم میں آئی پی ایل ہونے والا ہے یہاں پر اور دو ہزار پندرہ میں یہ بننا تھا اور ایسی زیادہ ہیں شوشل اکنومک زونز ہیں نوانڈا یا نوانڈا یا ایم نا ایکس بیس بی پر جتنے بھی ہیں اس کے تقریباً چھے سو پچاس ایکڑ میں آ رہا ہے اور آئیٹی اور ادر ادر پروڈیک ایمپلس ایسی ایل ڈیل این ایٹی کو زمین اور لیڈی ایلوٹ ہو چکی ہے یہاں پر آدکشاہ ویبرا یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور دوستو یہاں پر نائٹ سفاری ہے جو تقریباً دھائی سو اکڑ میں آ رہا ہے اور دھائی سو اکڑ میں تقریباً پورا جتنے بھی ہمارے ورلڈ کے اینیملز ہوں گے وہ یہاں پر لے کر آئیں گے لے کر آئیں گے اور جیسے اگر آپ نے دیکھا ہوگا سنگاپور میں زو ہے تو سیم کونسپٹ ہم یہاں پر گورنمنٹ لے کر آ رہی ہے نائٹ سفاری کا ٹھیک ہے نا تو اگر میں بات کروں اب یہ اپنے ایکسپریس فی کی جیسے میں نے آپ کو یہاں سے یہ اپنے ایکسپریس فی کا بتایا اور جیور ائرپورٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں دوستو جیور ائرپورٹ یہاں سے تقریباً اب جو بچا ہے یہاں سے جی پی سپورٹ سیٹی سے تقریباً پچیس تیس کلومیٹر کا جیور ائرپورٹ بچا ہے اور جو پانچ ہزار ہیٹ کیر میں آ رہا ہے اور اس کا کار کو تقریباً تین ہزار ہیٹکیر میں ہا رہا ہے اگر میں دلویٹا اگر میں دلی ائرپورٹ دلی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے اگر میں بات کروں تو تین ہزار ہیٹکیر میں دلی انٹرنیشنل ہے جبکہ بہت بڑا جیوار ائرپورٹ بن رہا ہے جتنی بھی امیوٹیز ہیں جتنی بھی ٹاپ ایمنسیز ہیں اور آئیٹی آئیٹیز کمپنیاں ہیں ساری آج کی ٹائم میں یمنا ایکسپریسوے پہ موو کر رہی ہیں اور جتنی بھی کمپنیاں ہیں سب یمنا ایکسپریسوے پہ اپنا اپنا لینڈ ایکوائر کر چکی ہے جہاں پر آنے والے کس ٹائم میں آپ کو کانسیکشن ہوتاوائی بھی نظر آئے گا اور یمنا ایکسپریسوے بہت اچھی طرح ڈبلپ کر رہا ہے دوستو چلو میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یمنا ایکسپریسوے جے پی بھی ٹاؤن کی طرف اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا رہا ہوں گا راستے میں کیا کیا چیزیں ہماری آ رہی ہیں دوستو یہ آپ بوٹ دیکھ رہے ہیں بودہ انٹرنیشنل سرکیٹ کرکٹ اسٹرڈیم اسپورٹ سٹی جے پی کا ہے جے پی سپورٹ سٹی کا اور یہاں پر آپ اگر میرے سامنے اپوزیٹ دیکھنے میں زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ اسٹن پیری فائی روڈ ہے جو سیدھا کونڈری پلول مانیس سر کو کنیک کرتا ہے یہ اپنے ایکسپریسوے پہ آپ کو کنیکٹیویٹی مل جاتی ہے اب آپ بھی میرے لیپ چھائن سائیڈ میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گاڑی میں سٹھوڑی سی سلو کر لے دوں اور تھوڑا سا میں بھی آپ دوستوں میں آپ کو خود دکھا رہا ہوں گاڑی سے اتر کر یہ نویٹا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ نویٹا انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے اور اس کے بیک سائیڈ میں ہی جسٹ وال سے وال ملا ہوا ہے بیچ میں روڈ ہے یہ سوپر ٹیک اب کنٹری ہے سوپر ٹیک کا پروجیکٹ ہے جو سٹیکچر ریڈی ہے اس میں ویلاز ہیں یہ سوپر ٹیک کا پروجیکٹ ہے تو دوستو کہنے کا یہ مطلب ہے آنے والے ان فیچر میں اب جیسے 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 جیور ایرپورٹ کا کام چلنا ہے اور یہ ہم نے ایکسپریس پہ بھوم کر رہا ہے تو بیٹس انمیسمنٹ اور بیٹس ریسیڈنچل جو ایریا ہوگا وہ ہم نے ایکسپریس پہ ہوگا دوستو میں نے بھی آپ کو دکھایا سوپر ٹیک اب کنٹری کی ٹاؤنشیپ جو ہنڈرڈ اگر کی ہے جس میں ویلاز ہیں پلوٹس ہیں اور ہائی رائز اپارٹمنٹس ہیں اس کے برار میں میں نے آپ کو نوارڈا انٹرنیشنل یونیورسٹری دکھایا جو تقریباً دس اکڑکا ہے اور جس اس کے برار میں دھائیسو اکڑکا نائٹ سفاری ہے جو نوارڈا انٹرنیشنل یونیورسٹری سوپر ٹیک اب کنٹری کی وال سے وال ملا ہوا ہے وہ میں کسی اور دن آپ کو جا کر دکھاؤں گا نائٹ سفاری کا ویڈیو ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو صرف یمنا ایک سپیسوے کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہوں اور میں آپ کو یمنا ایک سپیسوے کے بارے میں بتا رہا ہوں ابھی دوستو میں نے دوستو یہ گلکوٹیا انیورسٹری ہے جو بیچ اکڑ میں ہے اور یہ پوری آپ دیکھ رہے ہیں میرے رائٹ ہانڈ سائٹ میں اس کے جسٹ بیک سائٹ میں سوپر ٹیک کا پروجیکٹ ہے اس کے آگے برابر میں میں نائٹ سفاری کی طرف سے جو لینڈ ہے میں وہاں سے آپ کو یوٹن لے کر دکھاؤں گا یہ اس کے بیک سائٹ میں پورا سوپر ٹیک کا پنٹری آتا ہے یہ نائٹہ انٹرنیشنل یونیورسٹی یہ دیکھیں بورڈ آلڈی زون کر کے دکھاتا ہوں یہ رہا ہوں یہ تینوں یونیورسٹی بلکل برابر برابر ہیں والٹو وال کے لہوا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نائٹہ انٹرنیشنل یونیورسٹی جو آلڈی ریننگ ہے اور یہاں پر آلڈی سٹوڈنٹس وغیرہ ہیں یہاں پر بہت زیادہ سٹوڈنٹس ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پورا اس کے بعد میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں اگر آپ کو یہاں پر کسی بھی چیز کی گروسری یا کسی بھی چیز کی پرابلم نہیں ہے کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ شاپس وغیرہ دیم ہی ہیں اور آلڈی یہاں پر جو بلڈرز ہیں جیسے لائک کے سوپر ٹیک ہے یا ایٹی ایس ہے ان کے اس پاس بھی آپ کو چھوٹی چھوٹی شاپس مل جائیں گی اور نوڑا ایکسپریس وے پر بھی جہاں پیٹرل پمپ ہیں وہاں پہ بھی آلڈی شاپس دیم ہی ہیں تو یہاں کوئی دکھت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے دوستو یہ گلکوٹیا انیورسٹی ہے جو بیس اگڑ میں ہیں آلڈی آپریشنل ہے یہ دیکھیں سٹوڈنٹس بھی جا رہے ہیں یہاں سے اور میں آپ کو یہ ہے اور یہاں پر اندر ہوسٹیلز بھی ہیں گلس اینڈ بوئیز یہ سٹوڈ کا گیٹ ہے چلے دوستو میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کچھے جی پی ویس ٹاؤن دکھانے کے لیے فارمولا نمبر ون ٹریک آپ کو سارا ہے جب نے ایکسپریس وے ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں دوستو اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جی پی ویس ٹاؤن جو پانچ ہزار اکڑ کی ٹاؤنشیپ ہے جہاں پر آپ کا فارمولا نمبر ون ٹریک ہے نو سو اکڑ کا اور جی پی ویس ٹاؤن کو دو زون میں باٹا گیا ہے نورتھ اور ویسٹ جیسا کہ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں دلی کی طرف ساتھ ہو نوڑا کی طرف سے تو سیکنڈ ایکسٹ سے میں لیفٹ لینے کے بعد یہ انڈر پاس آتا ہے یہ دو زونوں میں باٹا گیا ہے یہ ہم بلکل سٹریٹ جائیں گے یہ بورٹ دیکھ رہے ہیں ویلکم ٹو بودھا انٹرنیشنل سرکیٹ یہاں پر بودھا انٹرنیشنل سرکیٹ ہے جہاں فارمولا نمبر ون ٹریک کی کار چلتی ہیں میں بات کروں جی پی ویس ٹاؤن کی تو یہ یمنا ایکسپریشوے پہ ہم آگئے ہیں یہ جی پی ویس ٹاؤن ہے جو پانچ ہزار اکڑ کی ٹاؤنشپ ہے اور ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں اندر جی پی ویس ٹاؤن پانچ ویس ٹاؤن کے میں آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کون کون سے بیلڈرز وہاں پر آئے ہیں کیا کیا ٹاؤنشپ ہیں اور کیا کیا ہے وہاں پر کرکیٹ اسٹڈیوم کہاں پر ہے فارمولا نمبر ون ٹریک کہاں پر ہے میں بھی ہم فارمولا نمبر ون ٹریک کے اندر جا سکیں لیٹس ٹرائے دوستو جیسے ہم اسے گئے آپ کو میں نے دکھایا تھا جس گیٹ پہ تو آگے ایک راؤنڈ آبورٹ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اگر ہمیں بدھا سرکیٹ جانا ہے تو یہاں سے ہم لیفٹن لے لیتے ہیں اور اگر ہمیں سٹریٹ جانا ہے تو یہاں پر دو تین بیلڈرز کے ٹاورز بھی آتے ہیں جیسے سولیٹ ایرین ہے بیٹل لیپ ہے اور اگر میں اس کی بات کروں یہ نور زون ہے ابھی ہمارا یہاں پر بس پارکنگ ہے موٹر بائک پارکنگ ہے بس پارکنگ یہ ساری چیزیں ہیں تو یہاں پر ڈیمارکیشن اچھی تیوی ہے اگر آپ کو جہاں پر بھی جانا ہے میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہاں سے لیپ آیا تھا یہاں پر ہے فارمولا نمبر ون ٹریک لیپ جانے کے بعد یہ بند کر رکھا ہے دوستہ دوستہ ابھی ہم نے سیکیورٹی اندر الاؤڈ نہیں ہے جانا ابھی وہ پر سے ایک میسج کرانا پڑے گا لیٹس می لیٹس سی کے آگے آنے والے فیچر میں ہم آپ کو فارمولا نمبر ون ٹریک بھی دکھائیں تو ابھی ہم چلتے ہیں آپ کو لے کے جے پی بس ٹاؤن کے اندر تو میں آپ کو کچھ پروژیکس وغیرہ دکھانا چاہوں گا یہ فارمولا نمبر ون ٹریک ہے اگر آپ سامنے میرے دیکھ رہے ہیں تو وہ بدھا سرکٹ بدھا انٹرنیشنل سرکٹ یہ ہے اس کے پیچھے یہ ٹریک ہے پورا اور اگر انر سرکٹ روڑ ہے دوستو یہ انٹرنس ہے پرویش گیٹ ہے جہاں پر لوگ کوئی ریسنگ ہوتی ہے جب لوگوں کی انٹری ہوتی ہے اس طرح سے گیٹ نمبر پچیس چوبیس اس طرح سے الگ الگ گیٹ پورے نو سو اکڑ کی ٹاؤنشپ میں بنایا گئے دوستو یہ فارمولا نمبر ون ٹریک ہے ابھی گیٹ بند ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ فارمولا نمبر ون ٹریک ہے سامنے اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو تو اس کی انٹرنس بہت امیزنگ انٹرنس ہے فرینڈ سائٹ سے یہ بیک سائٹ ہے جہاں پر سٹنگ ہے لیکن اس کی نیکس ٹائم میں آؤں گا اپنی ٹیم کے ساتھ تو ہم آپ کو اس کا مین انٹرنس بھی دکھاؤں گا جہاں پر ریسنگ ہوتی ہے جہاں پر زیادہ تر وی وی آئی پی لوگ بیٹھتے ہیں دوستو یہ میں نے آپ کو دکھایا فارمولا نمبر ون ٹریک اگر میں اس کی اگر میں بات کروں یہ پروپٹی آئیتی ہے سولی ٹیرین کچھ جی پی کی پروپٹیز ہیں یہاں پر ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اندر یہ دیکھیں فروٹس مارکیٹ بھی ہے یہاں پر اور اگر آپ کو اور بھی کسی پروڈیکٹس کی تیاری اور بھی کسی پروڈیکٹس کی انفرومیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے کمنٹس وقت میں میسیج بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھائی نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں اور پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تینکیو سو مچ